اگلی بڑی خبر کا مخبر کی سوچنا پر ایس ڈی ایم نے اس کاروائی کو انجام دیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو کوردھا سے بتا رہے ہیں اور اسی خبر پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سنوات داتا سنجو یہاں پر جڑ گئے ہیں سنجو پی ڈی ایس چاول میں بڑی ہرہ فیری کا بھانڈا پڑ ہوا ہے جاننا چاہیں گے آپ سے کس طرح کی ہرہ فیری اس میں کی جا رہی تھی جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی جو بولا ویخاص خند کے انتر کا جو ویہر ہاں سٹی سے وہاں پر سرکار رکھاتے ہو آگئے وہاں پر جو پی ڈی ایس کے جو چاول ہے مرانچل چھتوں کے راتوں دکانوں پر ٹرکوں کے دورہ سپلائی جیتا تھی ہے مخبری کی سوچنا پر راتی تھی رات بولا ایس جی ایم وینای سونی کے دورہ وہاں پر آسا فیورس میں کے پاس پی ڈی ایس کے تین ٹرک کھڑی ہوئی تھی وہاں سے جانکاری ملی کی کہ ٹرکوں میں جو پی ڈی ایس کا چاول ہے اسے انہیں ٹرک میں بھر کر بھر کر اسے دوسرے جگہ لے جائے جا رہا ہے جس پر ویجاہ سونی ایس جی ایم کے دورہ تتخال کروائی کی گئی اور اس میں چانچ میں پایا گیا کہ ساٹھ ہزار کیلو لگ پک ساٹھ کوئنٹل چاول کم ماترہ میں پایا گیا اس سمبن میں جب وینای سونی کے دورہ ویئر ہاؤس کے اردھکاری سے بات کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو سام کو ہی ٹرک میں پہنٹل میں چاول دے دیا گیا تھا اب ویسے ٹرم ہو گیا تو ہم کیا کریں اس سے نراز یوکر اور اس کی چانچ کرنے کے بعد وینای سونی کے دورہ ویئر ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ تین ٹرکوں کی گاڑی ہے جو پیڈی ایس کا چاول ہے اس کو بھی سیل کر اپنی کمچے ملے لیا یا ایک بڑا چانچ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ ستر کا جو گورت زندہ ہو رہا ہے وہ کتنے ورسوں سے ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ورانچل چھتروں میں بیگا آدھی واسی لوگوں کے لیے پیڈیا سے بہر مہنے چاول وزرن کیا جاتا ہے لیکن راتن دکانوں میں کم آترہ میں چاول ملتا ہے یا پھر جو بیگا آدھی واسی ہیں ان کو چاول نہیں دیا جاتا جہاں سے درگم چھتر ہوتے ہیں ایسی سٹی میں یہ بھی خیاس لگایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ویئر ہاؤس کے عدی کاری اور درمچاری کہیں نہ کہیں سملی پتہ ہے اور جس تکوں کے دوارہ راتن خردین کو سپلائی کیا جا رہا تھا وہ تریلوکچن کے نام سے بتایا جا رہا ہے نشد روپسہ سنجو لیکن یہاں پر جس طرح یہ بھانڈا پھوڑ ہوا ہے اور جاننا چاہیں گے کس طرح سے چونہ یہاں پر لگایا جا رہا تھا اور ہیتگرائیوں کے اوپر جس طرح سے پریشانی اس کو دیکھنے کو ملی ہے ہیتگرائیوں کو لاپ ٹھیک طریقے سے نہیں مل رہا ہے تو جاننا چاہیں گے کب سے یہاں پر اس طرح کی ہیرا پھری چل رہی تھی جی میں بتانا چاہوں گا یہ ہیرا پھری یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہے لگ پر یہ کافی ورسوں سے ہو رہا ہے اگر جانچ کیا جائے اس کی سبشمتہ سے جانچ کرنے پر اس میں بہت بڑے معاملے کھلا سا ہو سکتا ہے یہ بات ورانچر شیطر بولڈا کے اگر ہو سکتا ہے اسی طرح کے معاملے پندریا ورانچر شیطر ورانسوا شیطر میں بھی ہو سکتے ہیں اس میں چانچ سے ہی پتہ چل پائے گا کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے اور کتنے جنوں سے چل رہا ہے کیا لگتا ہے اور کون کون کسی عدی کاری کی اس میں سن لکتا ہے جس طرح سے اس طرح سے ہیرا فیری کی جا رہی تھی ابھی تک پوشتاش میں کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے شروعاتی جانچ میں یہ پایا گیا ہے کہ اس میں جو چاوال سے ہمالوں کے دورا یا دوسرے ٹکو یا راستان دگانوں سے انہیں لوگوں کے ملی پدک سے ایسا کام گیجا رہا ہے اس میں کہیں نہیں کہیں ویئر ہاؤس کے عدی کاری بھی سن لکتے ہیں اور ایسا مانا بھی جا سکتے ہیں کہ اس میں اچھا عدی کاری بھی سن ملیتوں گے جب تک بینہ اچھا عدی کاری کے سہمتی یا صندقشت کے بینہ ویئر ہاؤس کے کرمچاری اور عدی کاری کے دور اس طرح کاروائی نہیں کی جا سکتی چلی انشید روپ سے یہاں پر جانچ کا وشاہ ہے زنجو آپ نظر بنایا رکھی آگے پھر آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے تو اس وقت کی بڑی خبر کا وردہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ تصویریں دیکھئے دراصل یہاں پر یہ راشن کی دکان ہے اور یہ پی ڈی ایس چاول یہاں پر دیے جاتے ہیں ہتگرائیوں کے لیے پورے معاملے کو سنگیان میں لیا اور وہاں جا کر دوش دی جب وہاں جا کر دیکھا تو پی ڈی ایس کے ساٹھ ہزار کلو چاولوں میں ہیرہ فیری کرنے کا معاملہ دیکھنے کو ملا اور یہیں پر ایس ڈی ایم نے ویئر ہاؤس کو بھی سیل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ورانچل شیطروں کی راشن دکانوں میں یہ جو چاول ہے یہ پہنچایا جاتا تھا اور اس طرح کی ہیرہ فیری یہاں پر لمبے سمجھ سے کی جا رہی تھی فیلحال پورے معاملے کی لے کر جاز چل رہی ہے اور کون کون اس میں شامل ہے اس بات کا ابھی تک تو خلاصہ نہیں ہو پایا ہے پوچھتاچ لگاتار جاری ہے آگے بھی کئی اور نام سامنے آ سکتے ہیں